نے ریفرنس فائل کیا تھا اس پہ ہیرنگ تھی اور ہیرنگ میں فریمنگ آف چارج کے لیے آج رکھا ہوا تھا آج خان صاحب کی طرف سے اوبجیکشن نوٹ کر کے چارج فریم کر دیا گیا ہے اور اگلی تاریخ پندرہ کے لیے دوبارہ ایویڈنس کے لیے کیس فکس ہے یہ تو ہوگی الکادر ریفرنس کیس کی کاروائی جہاں تک خان صاحب کا اپنا تعلق ہے خان صاحب نے دوبارہ سے جس طرح کے ریکڈ الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ہوئے اور جس طرح سے پی ٹی آئے کا منڈیٹ چوری کیا گیا اس میں دوبارہ سے پارٹی کو ہدایت کیا ہے جو عمر عیوب صاحب جو ابھی ادھر آئے ہوئے تھے انہیں کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے ہفتے والے دن دوبارہ سے جو دھاندلی ہوئی ہے لارچ سکیل پہ دھاندلی کی گئی اور ایک منڈیٹ چوری کیا گیا ہے پاکستان اس کے خلاف احتجاج کرے گی اور یہ پور امن احتجاج ہوگا اور آگاہ کیا جائے گا فارم کو کہ کس طرح سے فارم پنتالیس سے لے کے فارم سنتالیس کا سفر کس طرح سے تیہ ہوا اور اس میں کیا کیا برائل تیہ ہوئے خان صاحب کو آج یہ بھی بتایا گیا جس طرح سے طریق انصاف کی دوبارہ سے سیٹیں چینی جا رہی ہیں اور لودرہ سے فراز نون کا منڈیٹ کس طرح سے دوبارہ چورایا گیا حالانکہ قانون میں کوئی پرویزن بھی نہیں موجود کہ جب کنسولیڈیشن ہو جائے اس کے بار ریکاؤنٹنگ ہو ہی نہیں سکتی اور وہ کس طرح سے کیا گیا آج دوبارہ سے وہی ایکسسائز تانلہ والا کے حلقے میں کی جاری اور خالصتاً اس وجہ سے کی جاری ہے کہ تحریک انصاف کو اور کمزور کیا جائے ساتھی ساتھ کیونکہ بار کے الیکشنز ہوئے تھے ہفتے والے دن پر اور شداب جعفری صاحب ادھر موجود ہیں انہوں نے اپرائیز کیا اور خان صاحب نے بڑا خوشی کا اظہار کیا کہ جس طرح سے تحریک انصاف کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹ اصد منظور بٹ صاحب لہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر بنے اور اسی طرح سے ملک جواد صاحب پنڈی بار میں صدر بنے آئی لیف کی سپورٹ سے تو ان کو بھی خان صاحب نے بھرکور مبارک بات دی اور اس میں جعفدی صاحب کو میں کہوں گا وہ کچھ ایٹ کرنا چاہیں تو ایٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو کچھ انہوں نے کیا گزشتہ ایک سال میں قتیل کھڑے رہے ہیں اور اب یہ جو الیکشن آئے اس میں ثابت ہو گیا کہ وہ رول آف لوپ ہے جو خان صاحب کی کمیٹمنٹ ہے جو خان صاحب کا بیانی ہے انہوں نے بھرکور سے ان کی ہے یہ پاکستان کی لورہ ہائی کورٹ بار کی تحریک کا پہلا الیکشن تھا کہ جہاں پہ ایک لائرز وینگ یا کسی پارٹی کا مینڈڈ جو ہے اس کو ان کرتے ہوئے اور قانون کی حکمرانی کے اوپر بکلا نے آکے گوٹ دیا اس کرنی ریٹ کو جو تحریکیل صاحب کا سپورٹیڈ تھا ہم دو چیز کرنے جا رہے ہیں ایک تو انشاءاللہ بھی لاہور جا کے منڈے پہ بڑی اہم ریکوزیشن ہم بیش کرنے جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو فارم پنتالیس اور سنتالیس کا کپلا ہوا اس کو وہ کنڈیم کریں گے وہاں پہ نمبر ون اور نمبر دو شاءاللہ ایک آدھ ہفتے بعد آل پاکستان لایس کنونشن جو ہے وہ منقید ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں اور اس میں پھر آئندہ کا لاہ عمل بھی تحید مرتب کیے جائے گا شکریہ شکریہ لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی شکریہ